بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاریخ کے آئینے میں خوش آمدید دوستوں مسجد ایک ایسی عمارت ہے جس کا سنتے ہی ذہن میں مسلمانوں کی عبادتگاہ کا منظر ہی نظر آتا ہے جس میں ازان کے ساتھ ساتھ باجمات نماز کا احتمام کیا جاتا ہے اور مسجد کے اندر عام طور پر انسان کو ہی عبادت کرتے ہیں دیکھا سنا جاتا ہے لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کئی مساجد ایسی ہیں جہاں انسان کے ساتھ ساتھ جنات بھی عبادت کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی دلچسپ مساجد کے بارے میں آگاہ کریں گے جن کے بارے میں اہل علاقہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان مساجد میں جنات نہ صرف نماز پڑھتے ہیں بلکہ ان مساجد میں لوگ منتیں مانگنے بھی آتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ چھ سو سال پہلے ایک صوفی بزرگ کے کہنے پر یہ بنی بنائے مسجد کسی نامال و مقام سے یہاں اٹھا کر لائے گئی تھی اگر لاہور سے آپ کا کبھی قصور کی طرف سفر ہو تو رنپور گاؤں سے گزرتے ہوئے آپ اس مسجد کا نظارہ کر سکتے ہیں اہل علاقہ سے کٹھی کی گئی معلومات کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں پانچ بزرگ تشریف لائے تھے اس لیے انہیں پانچ پیر کے نام سے جانا جاتا ہے تاہم تاریخ کی کوئی کتاب اس مسجد کی گواہی نہیں دیتی ان پانچ بزرگوں میں سے بڑے بزرگ نے علاقے کی ویرانی کو دیکھتے ہوئے اپنے جنات سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں اللہ کا ذکر کیا جائے تاہم اسی وجہ سے جنات کی ایک جماعت بنی بنائے مسجد اٹھا کر اس علاقے میں لے آئے تھے کافی عرصے تک اس مسجد میں کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا تھا لیکن کچھ عرصے سے لوگ اب یہاں نماز پڑھنے آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن آج بھی خصوصاً عشاء کی نماز اس مسجد میں پڑھنے سے لوگ گریز کرتے ہیں اس کے علاوہ اس مسجد میں ایک عام رواج یہ بھی ہے کہ رات کے وقت مسجد کے بلو خود بہ خود جلتے بجھتے ہیں اور یہاں تک کہ رات کے اندھیرے میں مسجد کے اندر جنات کو گفتگو کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے جن کے مو سے دنانے گفتگو آگ نکلتی دیکھی گئی ہے دن کے وقت اہلے علاقہ اور دور درست سے لوگ یہاں منتیں مانگنے آتے ہیں لیکن جو ہی رات کا وقت آتا ہے اس مسجد میں کوئی نہیں آتا اب بات کرتے ہیں لاہور میں واقع شاہی قلعہ کی قدیم مسجد کی جو ستروی صدی سے لوگوں کی زیارت کا اہم مرکز ہے اہل علاقہ کے مطابق اس مسجد کے اندر بھی جنات کا بصیرہ ہے لیکن وہ جنات بھی مسلمان ہیں اور کسی مسلمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اگرچہ مغلبادشاہ جہانگیر کے دور کے مورخین اس مسجد کی گواہی نہیں دیتے البتہ شاہ جہان کے دور حکومت میں اس مسجد کی تعمیر بتائی جاتی ہے جو کہ پانچ سال کے عرصے میں مقمل ہوئی لیکن آج یہ مسجد اپنا اصل حسن کھو چکی ہے کیونکہ پنجاب میں جب سیکھوں کا راج ہوا تو مہراجہ رنجیت سنگھ نے اس مسجد کو شاہی خزانے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا جس وجہ سے آج یہ مسجد اپنے اصل حسن سے محروم ہو چکی ہے یہاں ہماری ویڈیو اپنے اختتام کا پہنچتی ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نکھے بان